ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی طالبِ علمی ہی کے دور کا ہے کہ ایک بار استاد صاحب نے آپ کو کہا کہ اس عبارت کو یاد کرو اور اس عبارت کا معنی سمجھ کے آنا آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب کے اندر کتاب کا جو نسخہ تھا اس میں وہ کتاب میں وہ عبارت مست ٹائپ ہوئی ہوئی تھی یوں سمجھ لیجئے وہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی وہ صحیح طریقے سے کتابت نہیں ہوئی تھی آپ نے کہا حضور میں اس کو کیسے پڑھوں گا اس میں تو یہ عبارت ہی درست نہیں لکھی استاد صاحب جانتے تھے کہ یہ بچہ مادرزاد ولی ہے اور وہ گویا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا نہیں اگر آپ کو یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو آپ کو کل سزا ہوگی اب حضرت فرماتے میں چھوٹا سا تھا وہ عبارت لے کر وہ کتاب لے کر میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگا مولا مجھے یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ بتا دے مجھے پتا چل جائے تاکہ میں اسے یاد کرلوں تو صبح مجھے سزا نہ ملے اللہ اکبر حضور خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ سامنے درخت کے پتوں پر وہ عبارت نمائی ہو گئی میں نے وہ پوری عبارت یاد کی اور دوسرے دن اپنے استاد صاحب کو جا کر سنائی استاد صاحب کو اب ان کو چیک کرنا تھا تو وہ وہاں سے استاد صاحب پنڈی تشریف لے گئے کیونکہ اب پنڈی کے اندر اس کتاب کا اوریجنل جو نسخہ تھا وہ موجود تھا اب وہاں گئے اور وہاں جا کے وہ عبارت کی تصدیق کی جو حضرت نے عبارت بتائی تھی وہ سو فیصد درست تھی تو پتا چلا کہ اللہ والوں سے کرامتوں کا ظہور بچپن ہی سے شروع ہو جایا کرتا ہے اور آپ ایسے عیسار والے تھے غریبوں کی بدد کرنے والے تھے طالب علمی کا زمانہ ہے اپنے گھر سے دور ایک جگہ انگا کے اندر آپ نے اپنی تعلیمی ایام گزارے اب وہاں آپ کو آپ کے گھر سے مہوار خرچ پہنچتا تھا یعنی مہینے کا منتلی ایکسپنس پہنچتے تھے تو آپ اپنے تمام دوست جو طلبہ ساتھ پڑھتے تھے ان طلبہ کو ان سٹوڈنٹس کو وہ پیسے باڑ دیا کرتے ان کو دے دیا کرتے اور خود عموماً روزے سے رہتے یا فاقہ کرتے جب بہت بوک لگتی تو طلبہ کے جمع کردہ ٹکڑوں میں سے کچھ تناول فرما لیتے ہیں آپ کے اس جود و سخا ایسار اور ریاضت اور مجاہدے کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اور طلبہ آپ کی عقیدت مند ہو گئے حضرت میں اس کم عمری کی حالت ہی میں ریاضات و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا جن کے متعلق بہت سی روایتیں مشہور ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تذکرہ انہی کے دربار میں موجود ہم سن رہے ہیں ہم نے سنا کہ آپ اپنے رفقہ کو کس طرح اپنی رقم باٹھ دیا کرتے خود بھوکے رہتے مگر اپنے دوست اپنے احبا علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کی خدمت کرتے اے مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں آج ہمارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے کئی ایسے رشتے دار ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے جن کو مال عطا کیا ہے جن کو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے غریب و نادار اسلامی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے آج کل جیسے ہمارے ملک میں تھنڈ کا موسم ہے یہ اس وقت بھی یہاں کافی تھنڈ ہے کافی اسلام میں بیٹھے ہیں تو اب یہ تھنڈ کے موسم میں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ میرے پاس اگر سویٹر ہے میرے پاس چادر ہے میں گرمی کا سامان اپنے لیے کر سکتا ہوں تو کیا میرے مسلمان بھائی جو سردی میں چھٹڑ رہے ہیں میں نے ان کے لیے کچھ سوچا ان کے لیے کوئی ہیلپ میں نے کرنے کی کوشش کی تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اولیاء اکرام کی زندگی ہمیں جذبہ ایسار کا درس دیتی ہے الحمدللہ فیضان اولیاء کے سلسلے میں ہم اولیاء اکرام کی صیرت کے مدنی پھول چنا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں تو خدارہ اپنے احباب کو اپنے رشتے داروں کو اپنے پڑوسیوں کو دیگر مسلمانوں کا خیال رکھنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کیجئے یہ اولیاء اکرام کی مبارک صفت ہوا کرتی ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دوران تعلیم آپ خود تو تعلیم حاصل کرتے رہے مگر ساتھ ساتھ ان کو بھی پڑھاتے رہے اور ایک وقت آیا کہ آپ خود تو سٹوڈنٹ تھے مگر سٹوڈنٹ لائف ہی میں آپ ایسے ٹیچر مشہور ہو گئے کہ دور دراز سے طلبہ جو ہے وہ آپ کے پاس شروع کے درجے پڑھنے آنا شروع ہو گئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کی زندگی میں بڑے عجیب و غریب واقعات آئے آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ والوں کے بڑے ہی عجیب و غریب بھی بعض اوقات کمالات ہوا کرتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہیں ماجرہ یہ ہے کہ ایک بار حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا وہاں ایک خلیفہ صاحب کے نام سے شخص مشہور تھے اور ان کی ایک بڑی کرامت مشہور تھی کہ وہ جس پر نظر ڈالتے تھے اسے شفا عطا فرما دیتے تھے یعنی جس پر نظر ڈالتے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا میں نے پوچھا کہ یہ نعمت آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ ہم بہت سے لوگ کافلے کی صورت میں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پاک کی زیارت کے لیے بغداش شریف گئے وہاں روزانہ زیارت سے مشرف ہوتے ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ جب مجاورین روزہ نے دروازہ بند کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں وہ خلیفہ صاحب فرماتے کہ میں اکیلا روزہ انور کے اندر رہ گیا اور مجاور سمجھے کہ میں باہر آ گیا ہوں تو انہوں نے روزے کو سالہ لگا دیا اب ساری رات میں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ انور کے اندر کھڑا رہا میری حمت بھی نہ ہوتی کہ سیدی غوث عاظم کا دربار ہے اور میں بیٹھ جاؤں عدب کے مارے کھڑا رہا اور میں تھا اور روزہ انور تھا آپ فرماتے ہیں وہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ تحجد کا وقت ہو گیا کسی نے دونوں ہاتھ میرے کندوں پر رکھے اور زور سے مجھے بٹھا دیا صبح جب روزہ شریف کا دروازہ کھلا میں باہر نکلا تو مجھ پر یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ جس بیمار پر نظر ڈالتا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم